ماہرینِ ٹپ کے مطابق جب ہم کھانا کھاتے ہیں تو اس کے چند ٹکڑے ہمارے دانتوں میں پھنس جاتے ہیں جب دانتوں میں پھسے ہوئے اس کھانے سے موں میں موجود بیکٹیریا آ ملتے ہیں تو اس کی وجہ سے دانتوں میں پلاک چمنا شروع ہو جاتا ہے پلاک میں موجود بیکٹیریا ایک ایسا ایسڈ یعنی تضاب خارج کرتے ہیں جو دانتوں کی جڑوں اور سطح کو شدید نقصان پہنچاتا ہے آئل پولنگ حیرت انگیز طور پر موں کی صحت کو درست رکھنے کے لیے کافی فائدہ مند سمجھا جاتا ہے کیونکہ یہ آئل پولنگ قدرتی طور پر موں کے نقصاندہ بیکٹیریا کو موں سے نکال دیتا ہے آئیورویڈ میں جسم سے نقصاندہ اناثر کو دور کرنے کے لیے کئی قسم کے عمل کو اختیار کیا جاتا ہے ان میں سے ایک عمل آئل پولنگ بھی ہے جس کو موں کی صفائی کے لیے مفید سمجھا جاتا ہے آئیورویڈ کا خیال ہے کہ قدرتی طور پر آئل پولنگ دانتوں اور مرسوروں کے ساتھ موں کی صحت کو برقرار رکھنے میں مدد کرتا ہے آئل پولنگ ایک ایسا عمل ہے جس میں موں میں آئل یا تیل بھر کر موں کو چند منٹ کے لیے ہلایا جاتا ہے پھر اس تیل کو موں سے باہر نکال کے کلی کر لی جاتی ہے ماہرین کے مطابق آئل پولنگ کرنے کے لیے صبح کا وقت بہتر سمجھا جاتا ہے صبح خالی پیٹ آئل پولنگ کرنے سے موں میں موجود جراسیم صاف ہو جاتے ہیں اس عمل کو صحیح طریقے سے کرنے سے نہ صرف دانتوں اور مرسوروں کی صحت برقرار رہتی ہے بلکہ گہا دانتوں کا پیلا ہونا اور پائریا جیسے مسائل سے بچا جاتا ہے دانتوں کی چمک برقرار رہتی ہے سانس کی بدبو کا مسئلہ ختم ہوتا ہے گلے کی خراش کا مسئلہ دور ہوتا ہے اس عمل سے انفیکشن اور ناک کان کے مسائل کو روکا جا سکتا ہے اور چہرے کی چمک بھی بڑھ جاتی ہے اس کے علاوہ آئل پولنگ سے حازمے کے مسائل بھی دور ہوتے ہیں دراصل ہم جو کچھ کھاتے یا پیتے ہیں سب سے پہلے ہمارے موں کے ذریعے ہمارے جسم میں داخل ہوتے ہیں ایسی حالت میں موں کی صحیح صفائی نہ کرنے کی وجہ سے کھانا دانتوں یا موں میں پھنس جاتا ہے جو وقت کے ساتھ سڑنے لگتا ہے جس سے موں میں کئی طرح کی بیماریاں شروع ہو جاتی ہیں جس کی وجہ سے دانتوں اور مسوروں کا سڑنا درد، موں میں بدبو اور موں میں تھوک سے مطالق مسائل کا خطرہ بڑھ جاتا ہے اس کے علاوہ جب کھانا موں سے گزرتا ہے تو اس کے ساتھ نقصاندہ بیکٹیریا بھی جسم میں داخل ہوتے ہیں جس سے جسم میں دیگر کئی مسائل پیدا ہو سکتے ہیں اسی لیے موں کو ہمیشہ صاف رکھنے اور اس کی صحت کو برقرار رکھنے کا مشورہ دیا جاتا ہے آئل پولنگ کا صحیح طریقہ کیا ہے ڈاکٹر سنیل شاستری بتاتے ہیں کہ یہ بہت ضروری ہے کہ آئل پولنگ کا عمل صحیح طریقے سے کیا جائے اور تمام احتیاطی تدابیر کو جاننے کے بعد کلی صحیح اور تازہ تیل سے کیا جائے تیل پیٹ میں داخل نہ ہونے پائے وہ بتاتے ہیں کہ ویسے تو ناریل کا تیل اور تیل کا تیل آئل پولنگ کے لیے بہتر سمجھا جاتا ہے لیکن اس کے لیے زیتون کا تیل سورج مکھی کا تیل یا کوئی بھی خوردنی تیل استعمال کیا جا سکتا ہے آئل پولنگ کا صحیح طریقہ بتاتے ہوئے وہ کہتے ہیں کہ پندرہ سے بیس منٹ تک اس طرح کلی کرنا چاہیے جس طرح ہم برش کرتے ہیں کلی کرتے وقت جب موں میں تیل پتلا اور ہلکا سفید ہو جائے تو اسے موں سے نکال دینا چاہیے اس کے بعد نیم گرم پانی سے موں کو دھو لینا چاہیے اگر آپ رزانہ آئل پولنگ کریں تو آپ کو ٹوٹ پرشت استعمال کرنے کی ضرورت بلکل نہیں رہے گی آخر میں ویڈیو کو لائک اور چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولیں شکریہ